ہلو ابریوان اسلام علیکم ویلکم اور ویلکم بیک ٹیوپنی ولوگ آج کی بلوگ کی شروعات کر رہے ہیں کھانے سے اور کھانے میں بن رہا ہے آج پاؤ بھاجی تو بس یہاں پر سبھی کچھ ریڈی کر کے رکھا ہوا ہے بھاجی بن گئی ہے اور پاؤ بھی ابھی آ گئی ہے مارکیٹ سے تو دیکھ سکتے ہیں ہم لوگ کتنے سارے پاؤ آئے ہوئے اور ہم لوگ یہی والے پاؤ پسند کرتے ہیں زیادہ تر بھاجی کے ساتھ مچوات ہے وہ نہیں اچھے لگتے یہ میٹھے والے ہوتے ہیں تو ممی یہاں پر جو ہے پاؤ سیکھ رہی ہیں اور میں یہاں پر پیاز وغیرہ کٹ کر رہی ہوں تو یہ تیار ہو گئی ہمارے پاؤ بھاجی کی تھالی یہاں پاپا کو پاپا کو دیلنا تو پاپا جا رہے ہیں ڈیوٹی نائٹ نہ ہوگی آج ممی یہاں پہ پاؤ کو دیکھ رہی ہوں ہمیں نا پاؤ یہ والے اچھے لگتے ہیں میٹھے والے ورنہ پاؤ بھاجی کے ساتھ میں جو والے پاؤ آدھے ہیں آپ لوگ نے دیکھو چوکوٹ آئیٹ کے وہ نہیں زیادہ پسند یہ میٹھے میٹھے سے لگتے ہیں تو یہ زیادہ دیسی لگتے ہیں بھاجی کے ساتھ ممیٹھے میٹھے سب کو یہی زیادہ پسند آئے تھے پہلے یہ اس کے دو لہر ہوتی تھیں اور اس سے بڑا پاؤ ہوتا تھا ہمارے پاؤ ہوتا ہے ایک پیکٹ میں اتنے سے پاؤ نکلتے ہیں چھے پاؤ نکلتے ہیں اور چھوٹے پہلے الگ ٹائپ کی پیکنگ میں آتے تھے اب الگ ٹائپ کی پیکنگ ٹین 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 ٹ تو بس ابھی سوکر کو کیارا آئی ہوں تو بس یہاں پر پہلے برطنوں کو سیٹ کرتے ہیں ان کی جگہ پر اور پھر ملتے ہیں آپ لوگوں سے تو برطن سیٹ کر دیئے ہیں اور آج ممی گئی تھی مارکٹ راسن کا سامان لینے کے لئے اور یہاں پر ساری سبزیاں بھی آئیں آج بہت سارا سامان لیکھ رہے ہیں ممی کہ یہاں پر یہ سارا کٹے میں راسن کا سامان رکھا ہوا ہے ساتھ میں ہری میرچتنی ساری لے کر کہیں تو میں ممی سے بوشی تھی کہ ہری میرچتنی ساری کیوں تو ممی نے بولی کہ اس کا ہم اچار بنائیں گے تو اس لئے میں ہری میرچ لے کر آئی ہوں انسٹینٹ والا اچار جو کہ مجھے میرے ہزمنٹ کو میرے خالاؤں کو سب کو بہت زیادہ پسند رہتا ہے ممی کے ہاتھ کو یہاں پر میں بولی کو دکھا رہی ہوں آپ لوگ کو بولی یہاں پر چڑ گئی ہے جال کے اوپر اور وہ ٹین کے نیچے سے نکلی ہوئی ہے تو ابھی وہ میاؤ میاؤں چل لارہی ہے اور یہاں پر ابھی اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اس کو کہاں سے نکلنا ہے اور یہ نیکس ڈے ہو گیا ہے تو تھوٹی چھوٹی کی لسٹیوں تھی وہ میں نے ایڈ کر رکھیں اس ویلاغ میں اور ویلاغ کیسا لگ رہا ہے کومنٹ کر کے بتائیے گا ویلاغ پسند آئے تو ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور یہاں پر ابھی میں موچے وغیرہ پہن رہی ہوں سردیاں آ گئی ہے تو سردیاں کے احساس تو ہو گئی تو میں نے یہاں پر بولن کرتی اور سردیاں پہن رکھائے گئی بہت زیادہ سردیاں باہر اور اس کا یہ جو ہے وہاں سے یہ سلائٹ آپ لوگ دیکھ رہے ہو یہ کس کی ہے آپ لوگ بتانا پتہ ہی ہوگا آپ لوگ دیکھی ہی ہوگی لیکن میں بھی بتا ہی دیتے ہوں یہ انایہ کی سلائٹ ہے جو کہ ابھی وہ نہیں کھیلتی ہے تو انہوں نے جو آپ نے بولا کہ ہرین کھیل لے گی تو اس لئے انہوں نے یہ سلائٹ اور ساتھ میں یہ والی گاڑی تو یہ بھی گاڑی ایسی ہی رکھی ہوئی تھی یہ آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی ابھی یہ بچوں کی یوز میں آ جائے گی ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ بڑے بچوں کے گھر میں جو بھی بچوں کی کھلونے ہوتے ہیں بڑے بچوں کے وہ چھوٹے بچوں کے کام میں آتے ہیں تو یہ گاڑی جو ہی رکھی ہوئی تھی تو اس بھی نے بولا کہ اس کو لے جاؤ ہرین چلا لیا کرے گی وہ ابھی یوز کر لے گی اس کو ہے نا رکھے نہ کر ورنہ اس کی بیٹری خراب ہو جائے گی اس کو لیا بھی وہ یوز ہو جائے بہت ٹائم سا بول رہتے ہیں لے جاؤ لے جاؤ لے جاؤ لے جاؤ لے جاؤ لے جاؤ لے گا لیکن ہم لوگ کا یہ ایسا ہو رہا تھا کہ کیا یہاں تک لے کر آئے ہیں کچھ ٹائم میں وہاں پر بھی شکٹ ہونے ہو رہا ہے تو وہ ان کی وہی سامان آ جائے گا ٹھیک رہے گا لیکن پھر وہ توڑا سا بولنے لگے کہ دن ہے اس کی کھیلنے کے ابھی کھیل بھی لے گی مرنا پھر بڑی ہو جائے گی وہ بھی منا کرے گی رکزین میں رکھوا کے اس کو لے کر آئے سو یہ سلائٹ وغیرہ سامان میں نے یہاں پہ لکھا دیا وہ کھیل رہی ہے یہ ماشاءاللہ گاڑی میں بہت اچھا لگ رہا ہے اس کا بھی ایک دو دن کا شاک رہے گا اس کے بعد وہ بھی نہیں کھیلے گی مجھے پتہ ہے بچوں کا صرف دن کا شاک ہوتا ہے کوئی بھی چیز لاؤ جو کہ ٹائس وغیرہ ابھی رائے تھے تو وہ بھی صرف ایک ہی دن کھیلا اس کے بعد وہ خراب ہو گیا ہے وہ رگ گیا ہے کواڑے میں تو ایسا ہوتا ہے بچوں کا ٹائس کے ساتھ میں یہ بچے انٹو چاہے جتنے ٹائس لاکھا دے تو لیکن یہ کھیلیں گی ہمیشہ وہ آٹی سے یا پھر تو اُلسہ بیلن سے یا پھر تو ڈلیا وغیرہ سے اس طرح سے کھیلتے ہیں ہرائنگا تو ایسے ہی ہیں تو چلو یہ سلائٹ ہم نے یہاں پہ لگا دیا ہے بھائی بھائی ابھی اٹھ کے آئے سو کے سو رہے تھے تو بھائی بھائی جسٹ اٹھ کے آئے ہیں چلو اتنا سارا بیٹر دیکھ کے تو آپ لوگ سمجھ ہی گئے ہوں گی کیا بننے والا ہے تو آج ناستی میں بن رہے ہیں پکوڑی پیاس کے اور یہ ہے میرچ والے اس میں پیاس آلو ہری میرچ دھنیا سب کچھ ہے ہجوائن وغیرہ اور اس میں ہے آلو پیاس اس میں صرف مرچ نہیں ہے باقی سب کچھ ہے یہ ہورین کے لئے مبی نے الگ سے بیٹر ریڈی کیا ہے یہ ہم سب کے لئے اور اس میں ہے سویٹ پٹیٹو کا بیٹر اس کے ہم بنائیں گے گلگلے یہ سب کچھ ہے یہاں پر آل گرم ہو چکا ہے پاپا چلے گئے ہیں ناشتہ کر کے ہم سب لوگوں کی باری ہیں ہم آگئے ہم آگئے ہم آگئے ہم آگئے اپنے گھر اپنے گھر کام کی کچھ کمپلیٹ ہوا ہے آردت دن سے نہیں آئی تھی تو اس چکر میں آنا پڑا اور بس کافی کچھ ہر تک کام ہو چکا ہے گھر کے اندر تو کچھن بھی کچھن بھی کچھن کا جو بیس ہوتا ہے وہ بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے اور سٹیٹس وغیرہ بھی سب کمپلیٹ ہو گئے ہیں تو یہی ساری چیزیں دیں گے اس کارٹنگ وغیرہ بھی چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی کمپلیٹ ہو گئے ہیں اب اور بھی چیزیں باقی ہیں ابھی تو فلحال تو ابھی جو ٹائز جو بھی کام تھا وہ لگ بھگ لگ بھگ کمپلیٹ ہونے والا ہے جو جو چیزیں ابھی ہم نے ایکسٹر کی ہیں ان سے بولا ہے کہ ہم ایکسٹر چیزیں کروانی ہے تو بس وہ باقی رہ گئے سارا جو کام تھا وہ گیا ہے کمپلیٹ تو ابھی جو باتروم میں سیلس وغیرہ لگوانی تھی وہ رہ گئی ہیں اور ہماری دکان کی ٹائز وغیرہ رہ گئی ہیں باقی باقی چیزیں ہو ہی گئی ہماری چیزیں ہو گئی ہیں صرف اب جو ہے پٹی کا کام سٹارٹ ہوگا کچھ ٹائم میں لیکن ابھی فلحال یہ ساری چیزیں نپٹیں تب چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی ہوتی ہیں وہ دن لگا ہی لیتی ہیں دو چار دو چار دن تو لگا ہی لیتی ہیں ایک دن میں نہیں لپٹ پاتے ہیں ساری چیزیں چھوٹی چھوٹی چیزیں رہ گئی ہیں ابھی صرف کچھن کا بیس کمپلیٹ ہوا ہے اور فرنیچر وغیرہ جو بھی ہے ابھی ٹیبل ٹاپ نہیں بنا ہے ٹاپ بنے گا تو بہت ساری چیزیں ہیں چلیے میں آپ لوگ کو دکھاتی ہوں ابھی تو فلحال کچھن کا بیس کمپلیٹ ہوا ہے باقی اور بھی چیزیں باقی ہیں بھی جو کی بھی گرینائٹ کڑھ لے گا اور ابھی تو بین خام میں یہ جو ہوتا ہے نا یہ دھائی انچ کا ہے دھائی ہے دھائی ہے دھائی ہے دو انچ کا ہے دو انچ کا ہے تو دو انچ کا یہ ہمارے پہ پہنے ایسا ایسا اونچہ رکھوڑا جائے کہ اگر کبھی دھو نہ کبھی کوئی پہنچہ لگانا ہوتا ہے تو کیا ہے جو موردرلائی کچن ہوں گی ہماری تو پانی ہوگی جائے ہماری کچھن میں کیا ہے تو ہماری کچھن میں بھی کم پڑ جاتی ہے تو ایسے کنس آدمی بھی ہو رہا ہے چیز میں کیوں کہشن میں بھی کچھن میں کیا ہے اسی کچھن میں کیا ہے تو سوچ رہ رہا ہے کہamię نا دکستہ سخت محلوبد خو größانے سالک حدود کوہ علاقوں میں س recognizing تو ہماری کچھن میں کچھن میں کیا ہے چیز میں گ honestly بتائوں گا ہے تو ہماری کچھن میں کیا ہے تو ہمارا سوچ بھی ہوபونے کچھن میں plans really happened them ان فیوچر ابھی کوئی ایسا پلاان نہیں کرے گے کہ مشلہ سے بھی ہمارے پاس فریج ہے دیکھیں گے لیکن فیوچر کی یہ چھوڑ رکھا ہے اسے اس پیس کو ہم نے یہاں پہ ہمارا فریج جائے گا یہاں پہ جیسے ہم اٹر ہو کے ویسے ہم نے کھٹ 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 کر کے سارے بٹنز آن کر کے سارے لائٹ ڈاؤن ہو گئی پھر اس کے بعد ہی ہمارے پر جو ہے جس میں مکسر ہمارا میکرو ویو ہے ٹوسٹر ہے اور جو جو ہمارے پانی کرنے کی وہ سارے الیکٹر جو ایٹم ہوتے ہیں وہ ہم ادھر رکھیں گے تب بیچ میں آٹی آگیں اب ہاں میں بات کیا کر دی یہاں پہ سارا مار جو بھی الیکٹرک ایٹم رہے گا وہ سب یہاں پر رہے گا اس کے لئے میں نے یہ بوڑ دیا ہے یہ بوڑ دیا ہے اس طرح سے ٹھیک ہے اوپر تک کبر کرو ہوں گی میں کو زیادہ چیزیں رکھنے کی بھی ساروں چاہیے اور یہاں پر رہی ہے ہماری بیچ میں چپنی اور اس کے سیڈ سیڈ میں آئے گا ہمارا جو بھی کوکروکری آئٹرم یا پھر جو ڈیلی کی مسائلے ہم اسے تو ہم اسے اوپر ہمارا پھر ہمارا سٹوریج اور آجاتے ہیں اور ہم اس کورنل پر تو اس ورلی وینڈو پہ ہم لگانے والے ہیں سنگ اب ہم ڈبل سنگ لگانے والے ہیں سنگ پھر پھر جو ہم آئے گا ابھی ایسا تو ہمارا سوچ کرنا ہے ابھی ہمارے پاس اتنا اس پینج ہے تو ڈبل سنگ لگا سپے ہیں جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا یہاں پر ہمارا سنگ لگ گیا یہاں پہ بھی پورا سٹوریج بنے گا نیچے اور اوپر نہیں بن سکتا ادھر سیٹ پکہ ادھر اور ادھر پورا کور کر رہا ہوں گی یہ بود یہاں سیٹ جائے گا یہاں پہ بھی پوریا میرا بنے گی تو ایسا ہے چیک ہے اتنا پہ ہم نے آپ لوگوں کو بتا دیا ہے اب آپ لوگ مجھے کچھ بتانا اور اس میں جو پروفائل لائٹس بغیرہ ہوتی ہیں کچھن کے نیچے تو وہ سارے چیزیں بھی لگیں گی تو ہمارا کیچن چوئرہ ماشرلہ سے ماشرلہ سے بہت اچھا ہونے باتا ہے جو جو میں نے چیزیں سوچ چکی ہیں اور دیکھتی ہوں جو میں نے 100% چیزیں سوچی ہوں اس میں سے کتنی پرسنٹ دک ہو سکتی ہیں کیونکہ دیکھو ایک گھر بناتے ہیں ایک بات تو جتنی بھی آپ کو اچھا ہے تاریسار اچھا ہے اس میں لگا دو اور دیکھتے ہیں کتنا کچھ کمپلیٹ ہو پاتا ہے